دیپک بھدوریا بلٹن کی شبایت کرتے ہیں چھتیس گڑھ میں موسم نے بڑھا دیئے کسانوں کی مشکلے ہیں چھتیس گڑھ میں موسم نے جو کسان ہیں ان کے مشکلے ہیں وہ بڑھا دیئے کیونکہ لگاتار موسم کروٹ بدل رہا ہے اور ساتھ ساتھ سے موسم کی بجے سے ہی دھان خجزی میں بھی کسانوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لگاتار انہیں اپنے وصل کی چنتہ ستا رہی ہے اور لگاتار وہاں پر موسم جس طرح سے کربٹ لی رہا ہے اسے کسان چنتت ہے لگاتار کسانوں کی مشکلے موسم بڑھا رہا ہے اور ایسے میں دھان خریدی کے اندروں پر بھی کسانوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لگاتار موسم سے جہاں پر فصل بھیگ رہی ہے دھان خراب ہو رہا ہے تو وہیں پار خریدی کے اندروں میں بھی جس کے کارن ان کے دھان کی خریدی نہیں ہو پا رہی ہے کسانوں کو اب چنتہ ستانے لگی ہے اپنے فصل کی اور کسانوں کی مشکلیں موسم لگاتار بڑھانے میں لگا ہوا ہے اور منڈوی کسان پہنچ رہی ہیں لیکن دھان خریدی میں وقت لگ رہا اور ایسے میں بارش سے انہیں بہت در لگ رہا ہے کہ اگر موسم یعنی کی کروٹ لیتا ہے بھی موسم بارش ہوتی ہے تو ان کا دھاگ جو ہے وہ بھیگنے کا خطرہ مدوا رہا ہے اور ایسے میں کسان جل سے جل اپنا دھان بیچنا چاہتے ہیں لیکن خریدی کے اندروں پر یعنی کی سمیتیوں پر کسانوں کی پھیڑ اچھے خاصی تعداد میں پہنچ رہی اور ایسے میں موسم جو کروٹ بدل رہا ہے اسے کسان ضرور پریشان ہیں موسم میں لگاتار پریورتن دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی موسم بیباگ کا کیا کچھ کہنا ہے کہ موسم کیسا رہنے والا ہے بے موسم بارش تو لگاتار کسانوں کی مصیبت بڑا ہی رہی ہے دیکھیں دیپک پچھلے دو دنوں سے رازدھانی راپور سہید چھترگڑ کے کئی لاکھوں میں باریس اور جکہورا ہے وہ چھایا ہوا ہے اور آج رازدھانی راپور کے اگر موسم کی بات کی جائے تو موسم بہت خراب ہو گیا ہے کیونکہ کل راز سے لگاتار راپور میں باریس ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو دھوند ہے وہ کافی گھنا دھوند یہاں پر چھایا ہوا ہے پہلے ہی موسم بھاگ نے حالاکی الٹ جاری کیا گیا تھا اس کے علاوہ پورے پردیش کے کئی جو علاقے ہیں وہاں پر اولہ برشتی کی بھی سمبھونا جتائی گئی ہے آٹھ پروری تک موسم کے ایسے ہی بنے رہنے کے سنکیت موسم بھاگ سے ملے ہیں نشیطور پر اس طریقے سے دو دنوں سے جو موسم خراب ہے اس کے وجہ سے لوگوں کے جن جیون میں کافی فرق پڑ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ویمان سیوا کی بات کی جائے تو ویمان سیوا بھی پوری طرح سے پربھاویت نجر آ رہا ہے پہلے دو دنوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ کئی جو فلائٹ ہے وہ ڈائیوٹ کی گئی تھی لیکن آج کی اگر بات کی جائے تو ابھی تک رہ پوری ائرپورٹ میں ویجل بیٹی کم ہونے کے چلتے ایک بھی جو ویمان ہے نہ تو وہ لینڈ کر پایا ہے نہ ہی تیک آف ہو پایا ہے تو نشیط طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں کہ موسم کتنا چھتیز گر میں خراب ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی ابھی دھان خریدی کا سیدن چل رہا ہے لوگ جو کسان ہیں وہ بڑی سنکھیا میں دھان لے کر منڈیوں تک پہنچ رہے ہیں لیکن جس طریقے سے موسم خراب ہوا ہے اور وہاں پر بیوستہ نہیں ہونے کے قرارن منڈیوں میں بیوستہ نہیں ہونے کے قرارن وہاں پر کئی جگہوں سے ایسی خبر آ رہی ہے کہ دھان بھیگ گئے ہیں نشیط طور پر یہ دیکھا جائے تو جو دھان منڈی پرساسن ہے اس کے لابے جیلہ پرساسن ہے نشیط طور پر ان کی جو وہاں پر دیکھا جائے تو سمجھے ہیں وہاں پر نکل کر سامنے آئے تھی لیکن ان کی بھی یہ پرسانیاں نکل کر سامنے آئے تھی حالان کی اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ حالان کی موسم اس طرح سے اور اکامی سمجھے بنا رہتا ہے تو کیا بیوستہ ہاں پر کی جاتی ہے لیکن موسم کی بات کی جائے تو موسم بہت خراب ہو گیا ہے رازدانی رائپور میں اور میں کیمرمن سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ پیچھے کا نظارہ بھی دکھائے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا جو سہر ہے وہ کوہری کی چادر سے ڈھکا ہوا ہے یہاں پر نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ روک روک کر ابھی بھی باری سے یہاں پر ہو رہی ہے خاص طور پر جو عام لوگ ہیں وہ کافی یہاں پر پریسان ہو رہے ہیں جو آفیس ورک میں جانے والے لوگ ہیں وہ یہاں پر پریسان ہو رہے ہیں کیونکہ باریس روکنے کا نام نہیں لے رہی ہے لگتار باریس ہو رہی ہے اسی وجہ سے جنجیون پوری طرح سے یہاں پر پروفاویج نجھ رہا ہے بلکل ہمارے تو بیچ مگر دیکھے بات کریں تو موسم میں اتنا سامانی ہو گیا تھا زیادہ سردی نہیں تھی اور جو دھند ہیں کوہرے کی وہ بھی نہیں تھی لیکن اچانک سے ابھی دو یا تین دن آج آپ کے پیچھے جس طرح کی سے نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے نو بچوں کے اور ایسے میں بھی بھی دھند چھائی ہوئی ہے تو ظاہر سے باتیں آتا ہے پر اس پر پر پڑی رہا ہوگا موسم جو بھباق کا کیا کہنا ہے کہ یہ جو دھند ہے یا پھر کوہرے کی وجہ سے اس طرح کا موسم کب تک اور رہنے بھالا ہے دیکھے دیپاک پچھلے چار دین پہلے اگر دکھا جائے تو رازدھانی ریپورٹ سہید پورے علاقے میں موسم پوری طرح سے ساپ ہو چکا تھا یہاں پر رازدھانی میں کی ہی بات کی جائے تو یہاں پر دھوپ تھے اور دھوپ کے قرآن تھوڑی جو اومس ہے وہ یہاں پر دیکھنوں کو ملی تھی لیکن جیسے ہی جو سسٹم ہے جو لکتار مدھا بھارت اور مدھا پردیس کے بیچ دو تین سسٹم ایسے بنے ہیں جس کے وجہ سے 36 گڑ بھی پوری طرح سے پروائیت ہو چکا ہے اگر موسم بھاک ہی مانے تو آٹھ پروری تک موسم ایسے ہی بنا رہے گا اور آٹھ پروری کے بعد یہ سمبھونا جتائی جا رہی ہے کہ موسم تھوڑا بہت موسم میں پرویتن ہو سکتا ہے لیکن ایک اور جانکاری موسم بھاک کے دورہ دی گئی ہے کہ یہ تین سسٹموں کا پروہ بھی 36 گڑ میں ہے لیکن آٹھ تاریخ یہ جو سسٹموں کا پروہ ہے وہ آٹھ پروری تک ختم ہو جائے گا لیکن نو پروری سے پھر ایک سسٹم یہاں پر سکریہ ہوتا نظر آ رہا ہے جو نشید طور پر موسم کو پروائیت کرتا نظر آئے گا تو ابھی بھی موسم بھاک نے ایلیٹ لگتار جاری کیا ہے اس کے علاوہ کئی جگہوں میں اولاوشتی کی بھی سمحانت جتا ہی گئی ہے دیپاک چلے تمہارے جانکاری گئے بہت بہت شکریہ آپ کا حینات موسم بھاک